بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سامعین اکرام آپ دیکھ رہے ہیں پاکستان موونگ فارورڈ یوٹیوب چینل اور میں ہوں آپ کا اپنا محضبان عبد الرحمن آوان ناظرین اکرام آج کی اس ویڈیو میں آپ دیکھ سکیں گے کراچی میں ریڈ لائن بس ریپٹ ٹرانزٹ بی آر ٹی منصوبے کے بارے میں ناظرین اکرام وزیرالہ سن سید مراد علی شاہ نے ریڈ لائن بس ریپٹ ٹرانسپورٹ بی آر ٹی میگا پروجیکٹ کا اگلے ماہ سنگے بنیاد رکھنے کا اعلان کیا ہے وزیرالہ نے ٹرانس کراچی کے بورڈ آف ڈائریکٹر کے اجلاس کی سزادر کی جس میں شائق عثمانی کو چیئرمین منتخب کیا گیا ریڈ لائن بی آر ٹی پوجیکٹ پر برویفنگ کے دوران بتایا گیا کہ بس سروس کا روٹ ملیر ہارڈ کو میرو ویدر ٹاور سے جوڑے گا کیونکہ یہ ملیر کینٹ سفورہ یونیورسٹری روڈ اور نومیش کو آپس میں جوڑے گا اجلاس کو بتایا گیا کہ کراچی کے علاقے کٹل کالونی میں 31 اکڑ ارازی پر بائیو گیس پلانٹ لگایا جائے گا جسے بس سروس کی اندرن کی ضروریات پورے کرنے کے لیے استعمال کیا جائے گا یہ منصوبہ وائل بنگ کے تعاون سے تعمیر کیا جا رہا ہے اس موقع پر ورزیلالہ سین سید مراد علی شاہ نے کہا کہ یہ کراچی کے لوگوں کے لیے اچھی خبر ہے اور مجھے یقین ہے کہ اس پر کام تیزی سے شروع کر دیا جائے گا تاکہ اسے دھائی سال سے کم عرصے میں مکمل کیا جا سکے ناظرین اکرام ریڈ لائن سفورہ سے ٹاور تک 26 کلومیٹر پر محیط ہوگی اور توقع ہے کہ اس میں روزانہ اوستن 6 لاکھ 25 ہزار مسافر سوار ہوں گے 26 کلومیٹر طویل یہ روٹ مارڈل کالونی کو جوہر کمپلیکس سے جوڑتا ہوا جنا ایوینیو اور ملیر کین سے منسلک ہوگا جبکہ بسیں یونیورسٹی روڈ حسن سکوائر اور نمائش کے چکر سے گزریں گی ناظرین اکرام اس لائن پر 24 سٹیشنز بنائے جائیں گے جو ملیر ہالٹ سے نمائش تک مارڈل کالونی، سفورہ گوٹ، کینگ کارٹیجیز، میٹ آفس، این ایڈی یونیورسٹری، سفاری پارک، نیپا، اردو یونیورسٹری، مسجد بیتر مکرم، سیوک سنٹر، اسکری پارک، داؤج یونیورسٹری اور سوسائٹی آفس تک جائیں گے ناظرین اکرام حکومت کی جانب سے بغیر کسی سبسیڈی کے چلنے والا یہ پہلا ٹرانسپورڈ منصوبہ ہوگا جبکہ بس روٹ کے ساتھ ایک چوڑا سائیکلنگ ٹریک بھی بنایا جائے گا این بی آئی ٹی منصوبہ بارہ سال سے زائد عرصے سے تاطل کا شکار تھا اس کا آغاز کراچی ڈیولیمنٹ اتھارٹی کے کراچی ماسٹ ٹرانزٹ سین نے ٹرانسپورڈ ماسٹر پالان دوہزار تیس کی سفاشات پر کیا تھا جس پر وفاقی اور صوبائی حکومتوں کے درمیان تنازع کی وجہ سے عمل درامت نہیں ہو سکا تھا ناظرین گرام اگست دوزار اکیس میں ٹرانس کراچی کے حکام اور ایک تعمیراتی فرم کے درمیان ریڈ لائن بس ریپٹ ٹرانزٹ بی آئی ٹی منصوبے کے لیے ایک معاہدے پر دستخط کی تقریب منقض ہوئی یہ فنڈز ایڈی بی حکومت سندھ یو این گرین کلائمٹ فنڈ جی سی ایف ایشین انفرسٹرکچر انویسمنٹ بینک اے آئی آئی بی اور ایجنسی فرانسس ڈی ڈی ڈیولپمنٹ اے ایف بی کے ساتھ فراہم کرے گا جی سی ایف نے اس منصوبے کے لیے گیارہ میلین ڈالر کی گرانڈ جاری کی ہے ناظرین اکرام ریڈ لائن بس ریپٹ ٹرانزٹ منصوبے کی تکمیل سے کراچی کی شہریوں کو بہترین سفری سہولیات فراہم کی جائیں گی اور شہریوں کو ایک جگہ سے دوسرے جگہ پر عامد و رفظ کرنے میں آسانی ہوگی اور آسان اور سستے سفر کے مواقع حاصل ہوں گے اس کے علاوہ اینن میں کمی واقع ہوگی اور کراچی کے ماحول اور آب و ہوا میں خوشکوار تازگی پیدا ہوگی ناظرین اکرام ویڈیو پسند آئے تو لائک ضرور کریں اور اس طرح کی مزید انفارمیٹیو اور موٹیویشنل ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل پاکستان موونگ فارورڈ کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پریس کریں تاکہ آنے والی مزید ویڈیوز آپ کو بہ آسانی پہنچ سکیں شکریہ